اسلام نکوم گائز گائز انسان کی زندگی میں ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل لازمی ہوتا ہے لائک کچھ لوگوں کی زندگی میں کوئی آئیڈیل ان کی سیلیبریٹی ہوتی ہے کچھ ہیرو ہوتے ہیں یا کوئی سپر ہیرو ہوتے ہیں لیکن میری زندگی میں جو میرے آئیڈیل ہیں وہ ہیں میرے ابو میرے ابو ماشاءاللہ زندگی میں انہوں نے ہر مقام پہ ہر سٹیپ پہ ایوری واک آف لائف جو ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے چاہے وہ جو ہے باہر میرا ٹریول کرنے کا معاملہ ہو یا باہر سٹیڈی کرنے کا معاملہ ہو انہوں نے ہر مقام پہ سپورٹ کیا ہے اور آنسلی میں زندگی میں جو کچھ بھی ہوں وہ اپنے ابو کی جو ہے نا دعاوں کی بدولت سے ہوں ماشاءاللہ مجھے میں نے اپنی ینگ ایج میں اپنی جو ہے نا جب میں پچیس سال تھا تب میں نے ابو کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے اور اس کو ابو کوریا بھی آئے ہیں دو دفاہ ابھی پاکستان میں جب میں تھا تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو آپ جو انا لیکن میں یوٹیوب بناتا ہوں ابو کو بھی پتا تھا میں نے کہا ابو آپ جو انا ویورز کے لیے کوئی لیسن دینا چاہیں کوئی زندگی کے تین لیسن دیکھنا چاہیں تو کیا ہوں گے تو ابو نے جو کہا ہے وہ سنتے ہیں اسلام علیکم میرے بان ابھی جو ہے میری پاکستان سے کوریا ابو کی فلائٹ ہے اور ہم لوگ ابھی ائرپورٹ پر آئے ہیں پوری فیملی ماشاءاللہ میں آن تک زندگی میں جتنا بھی کچھ میں نے چیف کیا ہے یا جو کچھ بھی میں ہوں وہ سب کچھ میرے خیال میں ہے اپنے ابو کی بدلوت ہوں یہ سب کچھ رہنا ہے جانا ہمیشہ سمور کیا ہے انہوں نے ابو نے ہمیشہ اور ہر جگہ مجھے جانا انہوں نے میرے ایڈیال پرسن ہے تو ابو سے میں کہتا ہوں کہ تو اس دوران جو ہے میں جیسے میں نے کوئیسیں پوچھا تو پوری جانا زندگی میں ابو کی ساری باتیں یاد آگئیں کہ انہوں نے کتنا سپورٹ کیا مجھے اور یہ وہ وقتہ کہ جب میں نے رونا سٹارٹ کر دیا تھا کوئی کوئی تین لائف لسن گا اور وہ بتانا چاہ رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد جو ہے کیانا میں ابو نے بھی رونا سٹارٹ کر دیا وہ بہت ایک اموشنل لمحہ تھا کیونکہ میں ائرپورٹ پہ تھا اسلامباد ائرپورٹ پہ اور ہم لوگ جانا واپس میری فلائٹ تھی دو گھنٹے بعد میری فلائٹ تھی کوریا کے لیے تو ابو نے بھی رونا سٹارٹ کر دیا تھا اور وہ واقعی بہت ایک اموشنل لمحہ تھا خیر ابو کی باتیں سنتے ہیں بیٹے ماجید اللہ 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 آپ کو ہمیشہ ہر موٹ پہ کامی اپیتہ فرماوے میرے دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو چھوٹے ہوتے جو آپ کو یہ نزیت کی تھی کہ ہمیشہ ساتھی بولنا ہے تو آپ کو زارہ نقصان بھی نظر آئے لیکن جوٹ نہیں بولنا اس کی بات ہے کہ زندگی میں کبھی اپنے فیدے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرنا اپنا فیدہ دیکھ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے نمبر تین آپ کو ہمیشہ لوگوں کی بلائی کے لیے سوچنا چاہیے ملک اور قوم کی بلائی کے لیے زندگی کا مقصد ہی ہے لوگوں کی بلائی کرنا خاص طور پر مسلمان کے لیے تو یہی ہے کہ دوسروں کی بلائی سوچنا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت کامی اپنی کام رہنی اطا فرماے تو گائز اببو کی باتیں سنیں آپ نے میرا آپ سے جس یہی ایک ہے گائز ایک لیسن جو میں نے پوری زندگی میں سیکھا کہ جو بھی ہو جہاں پہ بھی ہو جس حال میں بھی ہو ہمیشہ اپنے والدین کی دعائیں لازمی لو اپنے والدین کا بہت خیار رکھو ابھی بھی آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو اند تک دیکھ رہے ہو تو گائز اگر آپ اپراڈ میں ہو کہیں باہر رہ رہے ہو تو پلیز اپنے والدین سے لازمی کال کریں ابھی اگر آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہو میری ویڈیو یا انڈیا میں یا کہیں میں اور پر ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پھر بھی اپنے والدین کے پاس جائیں اور ان سے جس سے کہ یو لاؤوڈیم سو مچ اور میری طرف سے بھی اپنے والدین کے جو ہے نا پیار اور سلام پیش کیجئے گا انیویز تینکیو سو مچ گائز فور واشنگ اور ہمیشہ موسیقی